پاکستان میں سولر ٹوول ٹیکنولوجی کی مانگ میں آئے دینہ اضافہ ہو رہا ہے اس پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے اور اس سے کسان جو ہیں کتنے مستفید ہو رہے ہیں ایک بار اس پہ خرچہ کر لیں تو آپ کو بہت سارے مسائل سے جو ہے وہ نجات مل جائے گی پانی ٹائم پہ لگ جاتا ہے پانی اچھی کونٹی میں لگ جاتا ہے جس سے ہماری فصلیں جو ہیں وہ گروس کی طرف جا رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ کسان موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ سولر ٹوول ٹیکنولوجی ہے ٹیوول اس پہ کتنا ایکسپینس آتا ہے ایک پلیٹ کتنے کی آتی ہے اس میں جو ہمارے ٹیوول ٹیکنولوجی میں جو پلیٹ یوز ہو رہی ہے وہ پانچو اسی وارٹ کی پلیٹ ہے اور اس پہ تئیس سے چوبیس ہزار پر کا ایکسپینس آتا ہے اور اگر ٹوٹل ہم پلیٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ ٹونٹی ایٹ پلیٹس جو ہیں اس میں یوز ہوتی ہیں اور ان کا جو سارا انسٹالیشن کے ساتھ جو خرچہ ہوتا ہے وہ تقریباً چھے سے سات لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے اس میں روزانہ یہ صبح کتنے بجے سے کتنے بجے تک آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ صبح آٹھ بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک اس کا استعمال کیا جا سکتے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ سولر ٹیوول ٹیکنولوجی آنے سے پہلے آپ کی جو فصلات تھی یہ پہلے کیسی تھی اب آنے کے بعد اب کیا اس میں جو چینج آیا ہے جی اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہوتا تھا وہ بجلی کا جو ہے وہ ایکسپینس کافی زیادہ ہوتا تھا پھر سات ڈیزل پیٹرول ہے وہ اس کا ایکسپینس آ جاتا تھا پھر اس لئے یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ بجلی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی طرف چلی جاتی ہے تو اس سے کسان کو جو ہے وہ پانی لگانے میں بہت ساری مشکلات آتے ہیں تو یہ سولر ٹیکنولوجی جبکی آئی ہے تو یہ مسائل جو ہیں وہ کسان کے ختم ہو چکے ہیں اب ہماری فصلیں جو ہیں وہ پانی ٹائم پہ لگ جاتا ہے پانی اچھی کونٹی میں لگ جاتا ہے جس سے ہماری فصلیں جو ہیں وہ گروس کی طرف جا رہی ہیں ہمیں یہ بتائیں یہ زرنا تو آپ اپنی فصلوں کو نہیں لگا سکتے اس کا اور کیا کیا استعمال اس سے آپ لے رہے ہیں جی اس میں جو ہے یہ جو ٹیویل ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم نے موبیول بنایا ہوگا ہے اگر ہمیں ہماری زمین کے اوپر پانی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہم کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں اور آج کل موسٹلی یہ یوز ہو رہا ہے کہ جی ایک ہی علاقے کے لوگ جو ہیں وہ مل کر اس کو ٹیکنالوجی کو لگا رہے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ یوز کر لیتے ہیں اس کے کوئی نقصانات بھی ہیں نہیں اس کے کوئی نقصانات نہیں ہے اس کے یہ ہے کہ ہماری جو ہزرات ہے وہ جدت کی طرف جا رہی ہے اور اگر اسی طرح ہم ٹیکنالوجی کا یوز کرنا شروع کر دیں تو ہماری جو فی ایکر جو کاشت ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے جو ناظرین ہمارے کسان اوردو پینٹ کے سکرین پر آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے نام کیا پیغام دیں گے جو اب تک جو ہے ڈیزل پیٹرول یہ بجلی کی بھاری ویلو میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں میرا یہ مشروع ہوگا کہ اگر آپ ایک بار اس پر خرچہ کر لیں تو آپ کو بہت سارے مسائل سے جو ہے وہ نجات مل جائے گی اور اگر آپ اکیلے اس کو انسٹال نہیں کر سکتے دو تین چار کسان مل کر اس ٹیکنالوجی کو یوز میں لے آئیں تاکہ ان کو جو پریشانی سال میں رہتی ہے اور پھر جب سال کے آخر پر اخراجات کا تخمینہ لگایا جاتا ہے تو وہ زیادہ ہوتا ہے بجائے ہمارے جو پروڈکشن ہو رہی ہے تو میرا یہ مشروع ہوگا کہ اس ٹیکنالوجی کو آپ یوز کریں یہ کتنے سال تک جو ہے یہ آپ ایک بار جو آپ ایکسپینس لگاتے ہیں خرچہ کرتے ہیں کتنے سال تک یہ پلیٹیں چل سکتی ہیں ان کی ڈوریشن آپ دس سال تقریباً جو ہے وہ کر سکتے ہیں استعمال آپ اس کو اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا اس کی کیر پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور جو بلکل ناظرین یہ آپ نے لئیہ کے کسان عویس خان کی کہانی دیکھیں مزید ایسی کہانی دیکھنے کے لئے دیکھتے ہیں اردو پوائنٹ اللانی کے بعد موسیقی